پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے ربوہ میں انصداد دہشتگردی پولیس نے پیر کے روز احمدی کمیونٹی کے ایک پریس پر چھاپا مار کر چار افراد کو گرفر کر لیا تھا اور چھاپے خانے کو سربہ مہر کر دیا تھا یہ چھاپا ایسے وقت میں مارا گیا ہے جب حکومت پاکستان کی جانب سے اسلام آباد کی قائد آزم یونیورسٹی کا شعبہ تبیات نوبل یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منصوب کیا گیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق بھی احمدی کمیونٹی سے تھا پنجاب کی انصداد دہشتگردی پولیس کے مطابق مسکورہ پریس میں نفرت آمیز مواد چھپتا تھا میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان میں احمدی برادری کے ترجمان سلیم الدین احمد سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ بوا کے پریس میں ہیٹ میٹریل یا نفرت آمیز مواد چھپ رہا تھا آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھئے وہاں پہ ہمارا اخبار الفضل چھپ رہا ہے اور الفضل اخبار سو سال پرانا اخبار ہے ہمارا اور ہم نے آئی تک انہوں نے پوائنٹ آؤٹ تو کوئی چیز نہیں کی کہ الفضل کی فلان چیز جو ہے وہ ہیٹ میٹریل ہے یا فلان چیز انہوں نے جو ہے وہ نفرت انگیز جو ہے وہ چھپی ہے ہمارا یہ کام ہی نہیں ہم ایک پر امن جماعت ہیں محبہ وزیماعت ہیں اور ہمارا یہ نہ تعلیم ہے نہ ہی ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہم کسی سے نفرت کریں ہمارا تو موٹو ہی لا فور آل ہیٹریڈ فور آل ہے تو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم نفرت انگیز لیٹریچر چھپیں یا بات ہی کریں کم از کم اور ہماری تاریخ وہاں ہے ہمارے عمل یہاں پاکستان پر ہوئے اتنے عرصے سے یہ گواہ ہیں اس بات پر کہ کبھی نفرت کا پرچار ہم نے نہیں کیا جو کرتے ہیں ان کو ساری دنیا جانتی ہے اچھا آپ کا کہنا ہے کہ سو سال سے یہ اخبار آپ کا چھپ رہا ہے الفضل تو اس سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پولیس نے چھاپا مارے ریٹ کیا ہو ربوہ میں دیکھئے یہ جن حضرات کی کمپلینٹ پہ پولیس یا گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی ہے ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ نفرت ہمارے حوالے سے تو ہر چیز ہی ہماری ان کو نفرت انگیز لکھتی ہے ہماری شکلیں بھی تو اس حوالے سے تو میں یہ ان کی بات کریں نہیں رہا اصل تو بات ہے سٹیٹ کا عمل سٹیٹ کا عمل کیا ہونا چاہیے کیا وہ جو وہ بات کریں اسی کو یہ لے کے آگے چل کی کاروانییں شروع کر دیں تو نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسا مواد جو نفرت انگیز ہو اس کا بتانا تو چاہیے کہ یہ نفرت انگیز چیز ہے جو آپ چھاپ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ چونکہ احمدیوں کا اخبار ہے اور اس کو ہم بین کر دیں اس کو ہم نفرت انگیز لٹریچر کی زیل میں ڈال دیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ نشاندہیں کی گئی کہ آپ جو کچھ چھاپ رہے ہیں اس میں کیا چیز قابل نفرت تھی یا کیا چیز نفرت انگیز تھی دنیا کو یہ فائن آکے کہ یہ نفرت انگیز چیز ہے اس میں ٹھیک یہ کہہ دینا کہ یہ احمدیوں کا اخبار ہے اس کو بین کر دو اس کے اوپر پابندی لگا دو اور پھر پابندی جب لگائی گئی اس اخبار پر پابندی لگا دی تھی انہوں نے اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے ہائی کورٹ نے اس کے اوپر یہ کہہ کے کہ ان کے خلاف کوئی کورسیو مییز نہ لیے جائیں یہ لفظ ہے ان کے وہ آرڈر کیا وہ ابھی کورٹ میں چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی نیا ڈیسیئن نہیں ہوا ہوا ابھی بھی جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کی عدالت میں ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے چند روز پہلے تاریخ تھی پھر نہ جانے کیوں ان صداد دہشت گردی کے علارے کو یہ خیال آئے کہ ان کے خلاف اس طرح کی کاروئی کی جائے اس سے تو صاف لگتا ہے یہاں پر چھاپا مارا گیا ہے ربوہ میں پولیس کا کوئی چھاپا ہوا ہے نہیں ربوہ میں ہمارے اداروں پہ تو اس طرح کا چھاپا پہلی دفعہ لگایا گیا جو سیٹی نے اس طرح کا ادارے پہ آئے ہیں پاکستان کے دیگر علاقوں میں اس وقت احمدیوں کے لیے اپنی کتابیں یا رسائل چھاپنے کی کتنی گنجائش ہیں کوئی گنجائش نہیں آپ تو انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی یہ بڑے انسانی حقوق کے دعوے کرتے ہیں اور جسے کہتے ہیں رائٹ آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں لیکن کہا ہے ہمیں تو کوئی نہیں کم از کم تو کیا کوئی ایسا قانون بھی ہے پاکستان میں جو آپ لوگوں کو جو احمدی جماعت کے فالوور ہیں ان کو روکتا ہو اپنی کتابوں کی یا اپنے مواد کی تباعت سے چھاپنے سے غالباً دنیا میں شاید واحد یہ ملک ہوگا جس میں کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے نائنٹین ایٹی فور میں آرڈیننس لائے گیا اور قوانین مرتب کیے گئے جس کا نامی انٹی احمدیہ سپیسیفک لاؤز ہیں تو آپ یہ خیال کر سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات سے کہ ایک لاؤز بنتے ہیں سب کے لیے ایک جیسے وہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے قوانین بنتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے قانون بنائے اور قانون ایک خاص کمیونٹی کے خلاف بنا دیئے اس میں یہ نہیں انہوں نے کہا یا کچھ کر نہیں سکتے خاص اس میں ٹرمنالوجی ہے جو ہے بیسے تو کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت ہم ہمیں روک سکیں لیکن ساتھی ایک متحدہ علماء بورڈ پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے جس میں مختلف مسالے کے مولوی حضرات پیٹھتے ہیں وہ تمام وہ مولوی ہیں جو ہمارے خلاف نفرت لاتے ہیں نفرت کی ترویج کرتے ہیں ان کی تقریریں سن لیں ان کی خلق میں نقوت کانفرسز کے نام پہ جو اشتیال ہمارے خلاف پورے پاکستان میں پھیلاتے ہیں ان کا لٹریچر دیکھ لیں وہ بالکل بین نہیں ہے وہ بورڈ ریکمنٹ کرتا ہے اور پنجاب گورنمنٹ پھر اس پر کاروائی کر دیتی ہے یہ اصل میں ان کا طریقے کار بنا ہوا ہے اور اس بورڈ نے جو علماء بورڈ کہلاتا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ احمدیوں کا تمام لٹریچر جو ہے وہ اس زیل میں آتا ہے جس میں ان کو پابندی ان پر لگا دی جائے اور بین کا دی جائے جبکہ اس میں یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس میں نفرت انگیز چیز ہے کیا ہاں احمدیوں کے خلاف جو لٹریچر شائع ہوتا ہے اور ان کے خلاف جو نفرت پھیلائی جاتی ہے اس کی کھلی چھٹی ہے اس کی کھلی اجازت ہے اس کو روکنا یا اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بقاعدہ ان کی میٹنگز کے فیصلے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھے پاکستان میں احمدی کمیونٹی کے ترجمان سلیم الدین احمد موسیقی